نواز شریف اللہ تعالیٰ مسلم لیگ نون بھاری اکثریت سے الیکشن دیتے گی مقافات عمل ہوگا زندگی روتے ہوئے گزرے گی مریم نواز کا لاہور ائرپورٹ پر خطاب کہا نواز شریف کو اقتدار سے نکالنا قومی ثانیہ تھا نواز شریف کے خلاف سازش کرنے والے سب کردار بے نکاب ہو رہے ہیں بہت جلد نواز شریف وطن واپس آئیں گے مہنگائی کا احساس ہے معیشت کی بہتری میں وقت لگے گا کارکنان کی نعرے بازی مریم نواز آ رہی ہے کیا پدی کیا پدی کا شور بند مریم نواز چھوڑ کے نواز شریف بھی سو دفع آ جائے اب یہ لوگ کابل نفرت ہو جائے ہیں مریم کے ساتھ نواز شریف بھی آ جائیں تو انہیں لوگوں سے نفرت کے سوا کچھ نہیں ملے گا پیچھ آئے راہنما حماد عزر کا رد عمل خیاس چوہان بولے مریم نواز اپنا استقبال ایسے کرا رہی ہیں جیسے سرجری نہیں حج کر کے آئی ہوں مضمبل اسلم بولے مریم کے لیے کرائے کی گاڑیاں ائرپورٹ پہنچ گئیں مگر لوگ نہیں پہنچے اسے کنٹیمٹ کی گئی ہے کہ جب فواد چودی صاحب کو کہا گیا کہ ان کو بکشی کھانے میں ان کو ان کے بچوں سے دو بیٹیوں سے ملوایا جائے جو نابالک ہیں ان کو یہاں سے لے گئے وہ لوگ یہ لوگ دہشت گردوں کی طرح فواد چودی صاحب کو عدالت میں لے کے آتے ہیں اور بار بار ان کے اوپر کپڑا ڈالا جاتا ہے بار بار پولیس یہ حرکت کرتی ہے فواد چودری کو بیٹیوں سے نہیں ملنے دیا گیا اہلیہ حبات چودری آپ دیدہ ہو گئی فواد کو بکشی کھانا نہیں لائے گیا معلوم نہیں کہاں لے جائے گیا ہے پنجاب پولیس عدالتی حکامات کی توہین کر رہی ہے چیپ چسٹریس ہماری التجاہ سنیں تحریک انصاف کے رہنماؤں پر ظلم اور تشدد ہو رہا ہے چیمن تحریک انصاف عمران خان نے چیف جسٹس کو خط لکھ دیا کہتے ہیں فواد چودری، آزم سواتی اور شہباز گل کے ساتھ جو سلوک ہوا وہ سب لوگوں کے سامنے ہے پاکستان میں اب بھی جنگل کا قانون غالب ہے جہاں طاقت ہی سب کچھ ہے ملک کا آئین موجودہ دور کے فیرونوں نے پوری طرح سب اتاش کر دیا طاقتور اپنی طاقت کا بھرپور استعمال کر رہا ہے اور پاکستان کے آئین اور قانون کے اوپر اس کالے قانون کو نافذ کر دیا گیا ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جو کالا کپڑا ہے یہ فواد چودری کے موں کے اوپر بھی ڈالا گیا فواد چودری جو ہے وہ کالے قانون کا سامنا کر رہے ہیں فواد چودری جو ہیں انہوں نے کہا کیا ہے انہوں نے کیا کیا ہے میں تو سلام پیش کرتا ہوں فواد چودری کے حوصلے کو کرج کو اس جنگل کے قانون کے آگے جو ہے وہ ڈٹکے کھڑے ہوئے ہیں فواد کے معاملے پر زمان پارک میں اہم بیٹھا فاروق حبیب نے کہا کالا کپڑا فواد پر نہیں بلکہ پاکستان کے آئینوں قانون پر ڈالا گیا ہے لاہور ہائی کورٹ حکم دیتی ہے یہ پیش نہیں کرتے جیڈیشل میجسٹریٹ نے پھر رسمانی ریمانٹ دے دیا عوام انصاف کے لیے اس ظلم پر خاموش نہ رہیں آواز بلند کریں پیپلز پارٹی کا عمران خان کے خلاف قانونی کارروائی کا اعلان بلاول گھٹو زرداری نے ٹویٹ میں کہا عمران خان نے آصف زرداری پر جھوٹے الزامات لگائے پیپلز پارٹی عمران خان کو چیلنج کرے گی ان بیانات سے میرے والد میرے خاندان اور میرے لیے خطرات بڑھ جاتے ہیں دہشتگر تنظیموں کی طرف سے مجھے اور میری پارٹی کی براہ راز دھمکیاں دی جا چکی ہیں اپنی سیاست کو زہر آلود نہیں کر سکتے شہباز شریف بھی عاصف زرداری کے دفاع میں سامنے آگئے کہتے ہیں سابق صدر آتیف علی زرداری کے خلاف عمران نیازی کے بے بنیاد اور خطرناک الزامات غیر نمہ نارانہ ہیں پوری قوم جانتی ہے کہ اس نے اقتدار کی خاطر معاشرے کو تقسیم کرنے کے لیے کس طرح نفرت کی سیاست کا سہارا لیا بلکل میں چیلنج قبول کرتا ہوں آئیں میرے ساتھ بیٹھیں گے کسی چیز پر بیٹھیں لیکن اس وقت آپ نے بلکل درست کہا اس وقت مناظرے کی ضرورت نہیں ہیں اس وقت عام آدمی کہتا ہے یار میری چیزیں کیسے کب کیسے یہ مہنگائی کم ہوگی بے روزگار کہتا ہے یار میری نوکری کب لگے گی آپ آتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ جناب یہ پہلے والے تو بڑے بے وکوف تھے انکلوڈنگ مفتا اسمائل میں دو سو سے نیچے لے کے آ جاؤں گا میں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے آئیم ایف سے جو اپنی کنڈیشنالٹی اس کو سافٹ کرواؤں گا شاکت ترین نے اس آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر دیا بول نیوز کے پروگرام اب بات ہوگی میں گفتگو کرتے ہوئے کہا اس آق ڈار نے بڑھ کے ماری تھی کہ آئیم ایف کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کروں گا ڈار کو معیشت کا کچھ پتہ نہیں ملک کو کیسے چلائیں گے آسمان کچھوٹی مہنگائی میں سرکاری آٹے کا حصول عوام کے لیے دردے سر بن گیا مظفرگڑ کی تحصیل جتوئی کے علاقے بیلا والا میں سرکاری آٹا پوائنٹ پر شہریوں اور انتظامیہ میں جھگڑا ہو گیا مار پیٹ ہوئی کانپور میں بھی سرکاری آٹے کی حصول کی جدوجہد میں شہری آپس میں لڑ پڑے جماعتوں کی ذمہ داری ہے کہ عوام کے مسائل کا حل تلاش کریں شاہد خاکان عباسی کا تقریب سے خطاب کہتے ہیں صرف ایک دوسرے پر الزامات لگانے سے مسائل حل نہیں ہوں گے سیاسی نظام کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے آج ذاتی مفادات کو چھوڑ کر ملک کا سوچنے کی ضرورت ہے نوے دن میں الیکشن نہ ہوئے تو فیصلہ سڑکوں پر ہوگا شیخ رشید کا ٹویٹ کہا معاشی سیاسی دہشتگرد اور قبضہ گروپ لوگوں کی بوٹیاں نوچ رہے ہیں لال حویلی پر قبضے کا خواب دیکھنے والے زلیل اور رسوہ ہوں گے فتا حق کی ہوگی منی لانڈرنگ کا مقدمہ لاہار کی سیشن کورٹ نے پرویز الہی کے بیٹے راستق الہی اور دو بہنوں بہنوں زارہ الہی اور تحریم الہی کی عبوری زمانت منظور کر لی ایف آئی اے کو چودہ فروری تک گریفتاری سے روک دیا ایک ایک لاکھ روپے کے زمان تھی بچل کے جمع کرانے کا خود اردو بولنے والوں کے شہر میں اردو پر پابندی کراچی نات نازم آباد کے نیجی سکول میں مبینہ طور پر اردو میں بات کرنے پر بچے کے چہرے پر کالک لگا دی گئی والد کا کہنا ہے سکول میں میرے بیٹے کو اردو میں بات کرنے پر تذہیر کا نشانہ بنایا گیا اور اسکول میں بچے کے چہرے پر کالک لگائی گئی کشنگنگا اور رکلے ہائیڈرو پار پروجیکٹ منصوبوں کے متنازع ڈیزائن بھارت کی عالمی سالسی عدالت سے بھاگنے کی تیاری بھارت کے سنتاس معاہدے میں نظر سانی تجویز پاکستان کا معاہدے میں نظر سانی کی اجازت نہ دینے کا ٹھوس فیصلہ معاہدے کے تحت دریائے جہلوم اور چناب کے پانیوں پر پاکستان کا حق ہے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمارے چانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں سال دوہزار بائیس میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا چینل بول نیوز رہا نمبر ون ہم نے بہت سارے شوز اور ٹرانسکرپنس کی پورا سال مسلسل جدوجہد میں نکل گیا کہ یہ ووٹ آف کانپیٹنس کے پیچھے کون لوگ نے توڑے ریٹنگ کے سبھی ریکارڈ سوشل میڈیا پر بھی سب سے زیادہ تیزی سے 2.4 بلین ویوز کا سنگے میل عبور کیا اینکرز کو بھی عوام میں سب سے زیادہ مقبولیت ملی اور سوشل میڈیا پر بھی بول رہا سب پر بھائیس سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے